اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے الفاظ ہیں من احب للہ وابغز للہ وآت للہ ومنع للہ فقد استقملل ایمان وہ شخص جو اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے اللہ کی خاطر بغض رکھتا ہے اللہ کی خاطر دیتا ہے اور اللہ ہی کی خاطر روک لیتا ہے اس نے یقینا اپنا ایمان مقمل کر لیا خالصتا اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنا ایک انتہائی پسندیدہ حالت اور ایک بہترین محبت کا انداز ہے بہت سے کشکبریاں ایسی محبت کرنے والوں کے لیے حدیث میں دی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک منادی ایک اعلان کرنے والا کہے گا کہ آج کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور وہ لوگ اٹھیں گے اور اپنا رستہ جنت کی طرف پکڑیں گے اسی طرح وہ ساتھ خوش نصیب لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دیے جائیں گے ان میں سے کون سے ہوں گے ایک وہ دو لوگ ہوں گے جو خالصتا اللہ کی خاطر محبت کی خاطر ایک دوسرے سے ملتے اور جدا ہوتے تھے اور وہ تو بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے دہنی جانب کچھ اونچے اونچے نورانی ممبر ہوں گے جن پر لوگ بیٹھے ہوں گے لوگ ان کو دیکھیں گے ان پر رش کریں گے اور پوچھیں گے کہ یہ کون سے لوگ ہیں تو بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو خالصتا اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اللہ ہمیں ایسی محبتیں عطا فرمائے ایسی محبتوں کی دین کی خاطر اللہ کی خاطر محبتوں کی چاشنی اور ان کی مٹھاس اور خلاوت عطا فرمائے لیکن یہ بھی بتاتی چلوں کہ کبھی اگر کوئی آپ کو کہے کہ میں آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتی ہوں تو اس کو جواب ضرور دیجئے گا بہت پیارا جواب ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ابو دعود میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ شخص جس کو کوئی اللہ کی خاطر محبت کا تذکرہ کرے اسے جواب میں کہنا چاہیے احبق اللہ زی احببتنی لہو کہ وہ ذات تجھ سے محبت کرے جس کی خاطر تو مجھ سے محبت کرتی ہے